نمشکار دوستوں کیسے ہیں آپ لوگ نسی آٹی جیوگرپی کتاب چل لیے چپٹر نمبر سیون چل رہا ہے اور اب بھائی ایک ایک پنہ پڑھانے میں بیس بیس منٹ نکل جا رہا ہے کیا کریں ایک ایسا پارٹ آ گیا ہے جیوگرپی کا جس کو سمجھانا بھی مشکل ہے اور کہیں نہ کہیں اس کو سمجھنا بھی مشکل ہے اب بات کرتے ہیں ہم لوگ یوت سٹیج کی میچور سٹیج کی ایک جو ندی ہوتی ہے پانی کا جو بہاہ ہوتا ہے اس کی یوت سٹیج کیا ہوتی ہے میچور سٹیج کیا ہوتی ہے پہلے میں آپ کو پڑھتا ہوں پھر سمجھاتا ہوں سب سے پہلے یہاں پہ یوت سٹیج کے بارے میں لکھا ہوا ہے اس کے بعد آپ کے یہاں پہ میچور سٹیج آئے گی اور پھر کر چاہیے گی پہلے ایک بار پورا یہ یوت سٹیج پڑھ جاتے ہیں پھر اس کے ایک ایک شپت کو سینتز کو سمجھیں گے streams are few during this stage with poor integration and flow over original slopes بھائیہ سب کچھ بتا دیا فگر سے ہی یہاں پہ آپ کو چیزیں سمجھ میں آئے گی youth stage میں آپ کو دکھ رہا ہے پہاڑوں میں سے پتلی سی یہ جو stream ہے یہ نکلتی آ رہی ہے نظر آ رہی ہے stream پہاڑوں سے جو پتلی سی stream آپ کو نکلتی ہو نظر آ رہی ہے اس کو آپ کہہ سکتے ہو youth stage یہاں پہ تھوڑا ٹھیک تری کسے نہیں دکھے گا پہلے اس کے points دیکھ لو دیکھیں we shift value بنتی steep gradient ہوتا ہے یہاں پہ آپ کو middle stage دکھائی دی رہی یہاں پہ lower stage دکھائی دی اپر stage اپر stage کچھ یہاں تک آپ کو دکھ رہی ہے جب تک یہ پہاڑوں میں ہیں ندی پہاڑوں سے باہر نکل کیا رہی تب تک اس کی youth stage ہے youth stage کے دوران پہ erosion بہت ہوتا ہے لیکن deposition کم ہوتا ہے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ initial stages میں جب پہاڑوں سے ندی گزرتی ہے تو اس کے flow بہت تیز ہوتا ہے downward cutting ہوتی ہے erosion بہت زیادہ ہوتا ہے but deposition زیادہ نہیں ہو جاتا کیونکہ پانی میں kinetic energy بہت زیادہ ہوتی زیادہ تر جو یہ جو stage ہے یہ mountainous علاقوں میں پائی جاتی ہے ان کا flood plane بہت کم ہوتا ہے rapids اور waterfall زیادہ ہوتے ہیں اب یہ rapids اور waterfall زیادہ ہوتے ہیں یہ بہت understandable ہے جب پہاڑوں سے کوئی ایک ندی گزر رہی ہے تو بہت chances ہیں کہ بیچ میں کوئی ایک اونچا ٹیلا کوئی ایک اونچا پتھر پڑ سکتا ہے اور اس کے اوپر سے اگر ندی گرے گی تو automatically وہ کیا کہلائی جائے گا waterfall کہلائی جائے گا آپ کو پتہ ہی ہے کہ پہاڑوں میں بہت سی waterfall ہوتی ہیں western guards میں اتنی waterfall کیوں ہیں بھائی جو ندی نکل کے آ رہی ہے western guards میں سے وہ عویسی بات ہے کسی ٹیلے کے اوپر سے نیچے گرے گی تو کیا بنائی گی waterfall اتھلا پرلی waterfall آپ کی بہو بلی مووی والی جتنے بھی اور waterfall ہوتے ہیں کسی نہ کسی ندی پہ پڑتی ہیں ندی کا پانی چٹانوں کے اوپر سے نیچے گرے تو waterfall بن گئی تو یہ اسی stage of a river کے میں یہ waterfall بنتی نظر آتی ہیں ابھی باقی چیز سمجھاتا ہوں یہ آپ کو اپلینڈ دیکھ رہا ہے اپلینڈ سمجھ رہا ہے اپلینڈ مطلب اٹھا ہوا ہے یہاں پہ mountainous علاقے کو یہ اپلینڈ کہا جا رہا ہے اوپر سے یہاں سے ندی بہتی ہوئی نیچے آ رہی ہے تو اپلینڈ سے بہتی ہوئی ندی نیچے آ رہی ہے اپلینڈ کی بات یہاں پہ کیوں کر رہا ہوں ادھا دیکھئے کیا لکھا ہوئا ہے میینڈر سے پریزنٹ develop over these broad upland surfaces کون سے broad upland surfaces کی بات ہو رہا ہے دیکھئے پہاڑ ہو سکتا ہے کہیں کہیں پہیں تھوڑے سے plane ہو کہیں کہیں پہیں تھوڑے سے سپاٹ ہو ابھی میں آپ کو اس کے لئے ایک اور figure دکھاتا ہوں یہاں دیکھئے یہ جو پہلا زون دیکھ رہا ہے اوپر سے آپ کو بہت ساری streams ابھی streams free ہوں ہیں few streams مطلب ایک stream چھوٹی یہاں سے آئی ایک چھوٹی یہاں سے آ رہی ہے تو یہ جو streams بہتی ہوئی آ رہی ان streams میں تھوڑا تھوڑا پانی ہے اور یہ streams کہیں نہ کہیں steep v-shaped valleys کے اندر سے بہتی ہوئی آ رہی ہیں پانی اس میں اتنا زیادہ نہیں ہے ایک سائٹ پہ سیدھے سیدھے cutting کرتے ہوئی آ رہی ہیں narrow ہے اوکے تو deep v-shaped valleys یہاں پہ ہیں اور obvious ہی بات بیچ میں کوئی ٹیلا یا اوچھا پتھر آ گیا تو ایک اوچھائی سے یہ پانی گھرنے لگے گا تو اس کو آپ کیا بول دوگے اس کو آپ بول دوگے waterfall تو steep v-shaped valley کا آپ کو سمجھ میں آ گیا بات لیکن deep نہیں ہے یہاں پہ v-shaped valley سمجھیں بات کو v-shaped valley steep ہے مطلب کہ پہاڑ بلکل اوپر اٹھائے در بلکل اوپر اٹھائے اور بیچ سے آپ کی ندی بہری لیکن یہ جو ندی کا جو depth ہے وہ depth زیادہ نہیں ہے depth اس لئے زیادہ نہیں ہے چونکہ وہ جو ندیوں چٹانوں کے اوپر سے بہری ہو چٹان hard rock ہے تو اتنی آسانی سے اروڈ نہیں ہوں گے تو یاد رکھے گا یہاں پہ جو valley ہے v-shaped valley وہ steeped ہے مطلب valley کے جو mountain وہ بہت اوچھے ہیں لیکن نیچے پانی کی گہرہ ہی جیازہ نہیں سمجھ گئے پھر یہاں پہ کبھی کبھی marshes اور swamps ملتے ہیں کہاں پہ ملتے ہیں marshes اور swamps broad اور flat علاقوں میں جو کہ stream کے بیچ میں آتے ہیں تو اگر آپ اس particular image کو یہاں پہ دیکھو گے تو ایسا یہ stream آ رہی ہے پھر یہاں سے ایک stream آ رہا اس کے بیچے تھوڑا تھوڑا سا ایک green patch دیکھ گیا آپ کو تو اس green patch میں کبھی کبھی چھوٹے چھوٹے swamps marshes develop ہو جاتے ہیں swamps اور marshes کیا ہوتے ہیں تو یہ ہو گیا پیڑ ہیں اور پیڑ لگاتار پانی میں ہو گ رہے ہیں marshes ہی ہو گئے تو یہ جو swamps ہو گئے swamps میں vegetation آپ کو زیادہ نظر رہی marsh میں اتنی vegetation نہیں نظر رہی marsh نام سے باتہ چل رہا ہے تو اس پرکار کے جو water form سے وہ بھی آپ کے بن جاتے ہیں حالانکہ marshes اور swamps جو old stage ہوتا ہے ندی کا وہاں بہت زیادہ بنتے ہیں چونکہ وہاں پہ بلکل plane علاقہ ہوتا ہے کہیں نہ کہ پہاڑوں میں marshes اور swamps کا بننا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے چونکہ mountainous علاقہ ہے لیکن پھر بھی marshes اور swamps پہاڑوں میں بنتے ہیں ایسا نہیں کہ یہ بنتے نہیں ہیں ٹھیک ہے تو I hope آپ کو کافی کچھ یہاں پہ تھوڑا بہت فگر سے جاننے کو ملاؤ آگے بات کرتے ہیں تو ہم نے یہ youthful stage of the river کے بارے میں بات کی اب ہم بات کرتے ہیں mature face کے بارے میں ایسا نہیں youthful ابھی ختم ہو گیا mature کے ساتھ youth کا جب آپ وہ کرو گے comparison کرو گے آپ کو اور سمجھ میں آیا گا youth stage آگے بڑھنے سے پہلے ویڈیو پہ like button جروع مار دو اس ویڈیو کو share اور subscribe کر دو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو آپ اس چینل کے بارے بتا سکتے ہیں چینل پہ join button دبا کے آپ کہیں نہ کہیں help بھی کر سکتے ہیں instagram پہ follow کر لیجئے جو آپ کے doubts ہیں آپ مجھے instagram id پہ بھی بھیجئے میں جتنا ہو سکے گا آپ کے doubts کو solve کرنے کو کوشش کروں گا website پہ میں لگاتا current affairs upload کر رہا ہوں دوستو اگر آپ website current affairs دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ میری website harishridivedi.com پہ جا سکتے ہیں وہاں پہ آپ کو جس دن کے بھی آپ مطلب جب بھی آپ home page پہ جاؤ گے میری website پہ تو سب سے پہلے آپ کو چار جون دوزار اکی جیسے آج چار جون دوزار اکی سو تو آج کے important current affairs کل پانچ جون کے obvious ہی بات ہے current affairs ایک دن کے update ہوتے 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 شام ہو جاتا ہے تو کسی بھی ایک دن کے articles تھوڑے شام تک update ہوتے ہیں ٹھیک ہے لیکن اس دن کے جو بھی important analytical articles ہیں جو بھی one liner news ہیں وہ میں cover کرتا ہوں اپنی website پہ جیسے کی for example جو one liner type کی news ہوتے ہیں IVPSPO SSC UPSC مدد کرتی ہوں current affairs 4 جون IVPSPO میں ہندو editorial جسٹ یہاں پہ دے رکھا ہے ساتھ ساتھ جو آج کے important articles ہیں وہ دے رکھیں تو آپ ان articles کو دیکھ لگے تو آپ کی holistic preparation ہو جائے گی تو زیادہ زیادہ لوگ کو آپ اس website کے بارے بتا سکتو جہاں پہ daily basis پہ current affairs بلی ساتھ ساتھ telegram group join کلی جی ان telegram groups میں current affairs کے links ہوتا وہ بھی share کر دیتا ہوں اپنے lectures کی notification بھی میں آپ telegram group میں مل جائے گی اب دیکھیں mature stage میں جو streams ہوتی 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 بڑی ہو جاتی ہیں بہت ساری چھوٹی چھوٹی streams یہاں پہ جو بڑی بڑی سٹری میں زیادہ پانی ہے جتنا ایک پانی ینگ ایج میں تھا اتنا مچور ایج پہ آپ کو نظر نہیں آئے گا ٹھیک ہے تو یہاں پہ گوڑی integration ہے مطلب چھوٹی چھوٹی streams بھی یہاں پہ جوڑ رہی مطلب کہ ایک river میں بہت ساری tributaries جوڑ رہی ہیں جو valleys ہیں وہ v-shaped ہیں لیکن اب deep ہے چونکہ اب آپ ایک ایسے علاقے میں پہنچ گئے ہو جہاں پہاڑو جیسی سخت چٹٹانے نہیں ہے اب جو نیچے کی زمین ہے اس کو erode کیا جا سکتا ہے بہت زیادہ ہوں گے for example آپ ادھار آکے دیکھو اس پرٹی کو لے جگہ پہ سب سے دمی انڈرز کہاں دکھ رہے ہیں آپ کو دکھ رہے ہیں بلکل فائنل میں یہ سٹیج اور اس کے چلتے چھوٹی چھوٹی آکسپو لگ بھی بن رہی ہیں آکسپو لگ میں پہلے انسی آٹی کی جوگرفی میں آپ سمجھایا آکسپو لوگ کیسے بنتی ہیں میں یہاں پہ سمجھاؤں گو آکسپو لگ کیسے پانی پہ کہیں نہ کہیں گہرا ہو رہا ہے اور یہاں پہ سویم اور مارش زیادہ نہیں ملتے ہیں یاد رکھئے میچور سٹوج میں سویم اور مارش زیادہ نہیں ملتے ہیں یوتفل سٹیج کی سویم مارش تھے پہ پہ چھوٹا کوبچا مل گیا تو وہاں پہ پانی رک گیا اور رکھ پانی چلتے وہاں پہ سویم سمارش ہوگے لیکن اس پرگار کی پانی رکھنے کا حساب ہے وہ آپ کو بہت زیادہ میچور سٹیج میں ملیں گے بہت بہت زیادہ آپ سویم سمارش نہیں ملیں گے چونکہ اب مانٹین ٹوبوگرافی کم ہو گئی تو وات فال راپ سٹیج تک آتے آتے اگر کوئی اٹھا ہوا موچ ٹیلا بھی ہوگا تو اب تک اروڈ ہو چکا ہو اروڈ ہو سمتل جمین مدل گیا ہوگا اس لئے وات فال اور راپ یہاں پہ زیادہ نہیں نظر آتے اور فائنل آتے کس پہ پر پارٹ آف سٹیج آف ریور پہ چھوٹی دیاں چل رہی ہوں گی اس میں آکس بو لیکس بنیں گے جو بلکل براڈ اور فلیٹ ہوں گے اور یہاں پہ لیکس سوام مارش سب کچھ آپ بنتا نظر آئے گا یہاں پہ آپ دیکھو آپ چھوٹی چھوٹی لیکس یہاں پہ آپ آکس بنتی نظر رہی مارش یہاں سوام بنتے نظر رہی چونکہ بات یہاں پہ یہ ہے کہ اس پرٹیکولر علاقے جو گریڈینٹ جیرو ہو چکا ہے پانی کا کسی ایک جگہ پہ ٹھہر جانا کافی آسان ہے سمجھ گئے پھر یہ آکس بول لیک کیسے بنتی تو آپ کو پتائی کہ بھائی ندی ایسے میانڈر کرتے کرتے جا رہی ہم بہت زیادہ میانڈر کرنے چلتی یہ ندی ہے ایسا شیپ ہے یہ دھیرے کر کے ایسا ہوتا جائے اور ایک سمجھ پہ ایسا ہوگا جو پوائنٹ مل جائے گا ریور سیدھے بہنے لگے گی اور ادھر یہ پانی ہے ایک آکس آکس بولے آپ کو اس پارٹیکول میں نظر آ رہی ہے یہ بھی آکس بولے ہے تو آکس بولے کھا بنتی تو بلکل سٹیج جب آ جاتی ہے ایک ریور کی وہاں پہ آپ کو آکس بولے نیچرل لیوی بنتے ہوئے نظر آتے ہیں اچھا بھائی لوگ یہاں پہ نیچرل لوگ کی بات آگے تو نیچرل لوگ بھی دیکھ لیتے ہیں کیا ہوتا ہے دیکھ اگر نیچرل لوگ دیکھ رہے ہو تو اس کے ساتھ ایک چیز ہو جاتی جو بہتی ہوئی جا رہی تو force کے چلتے جو ندی کی سٹریم ہے وہ اپنے force کے چلتے جو outer edge ہے نا اس outer edge پہ اور کہیں جو inner edge ہے وہاں پہ deposition کرے گی سمجھ ندی ایسے بہتی جا رہی ہے جب ندی ایسے بہتی جا رہی تو اپنے force کے یہاں پہ کیا کرے گی یہاں پہ آپ کی وہ deposition کرے گی اس deposition پہ چلتے ہاں پوائنٹ بہار بنے گیا as simple as that ٹھیک پھر سمجھ جیز جیسے جیسے اگر آپ بہت تیجی سے کسی turn پہ کٹ مار تو جب turn پہ کٹ مار تو آپ گاڑی skid گر کے باہر کی طرف بھاگتی کچھ اس طریقے کی ہو رہا کہ پانی آؤٹر ایج سے زیادہ نکل رہا ہے اور آؤٹر ایج سے زیادہ نکل رہی ہے پانی کا force آؤٹر ایج پہ یاد ہے اور اندر کی طرف یہاں پہ deposition ہو رہا ہے جس کی واجہ س پوائنٹ سمجھ میں آگیا ہو میں آپ کو ایک بار figure دکھا دیتا ہوں flood plane کا پھر سے تھوڑی کچھ چیزیں آپ کو سمجھ آنی ہے جیسے پورا کا پورا آپ کو flood plane دکھ رہا ہے یہ flood plane کیسے بنا ندی تو اتنے portion نے بہاری تو ندی جب کبھی اتنے portion بیا جاتے چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ ندی ماؤنٹین سے کافی علاقہ کور کر آ رہی ہے تو ماؤنٹین سے بہت سارے sediments لے کے آ رہی ہے تو جب پانی زیادہ ہوگا تو پانی میں سیڈیمنٹ بہت زیادہ ہوں گے اور پانی کے سیڈیمنٹ آس پاس کے علاقوں میں بھر جائیں گے اور انہی سیڈیمنٹ کے بھر نی کی ویسے فلڈ پلین بن جائے گا ٹھیک ہے ابھی میں آپ کو فلڈ پلین سمجھاتا ہوں پتہ نہیں جیسے جب میں لکھنو سے کانپور جاتا ہوں کئی بار اکثر کر کوئی لکھنو سے کانپور گیا ہو یا کانپور سے لکھنو آیا تو بیش پل آتا گنگا جی اب گنگا جی کا پل آپ دیکھو گے تو جو پانی کی دھار ہوتی وہ تو بہت پتلی ہوتی اس کے آس پاس بلکل پلین سا علاقہ نظر آرہ ہوتا مطلب جس حد تک چوڑائی تھی پانی جس حد تک پانی ہوا ہے وہ flood plane بلکل fine particles ہوتے چونکہ جو موٹے particles ہوتے بڑے بڑے گٹی پتھر ہوتے وہ شروعات مہین جیسے ہی ندی پہاڑوں سے نیچے نکلتی ہے نا پہاڑوں سے نیچے نکل کے تھوڑا آگے آتی ہے تو تھوڑا آگے وہ چھوٹے چھوٹے پانی کبھی کبھی نیچے کی طرف غائب بھی ہو جاتا جو کہ سی پین کر جاتا ہے اور بعد میں پلین علاقے میں باہر نکلتا وہ particular جو چٹانے جہاں اکھٹی ہوتی انہی علاقے کو کیا کہا جاتا ہے تو ٹھیک ہے flood plane میں کیا بنتا ہے لویز بنتی ہوتا یہ دوستو جب یہ پانی بہر ہوتا تو یہ جب پانی کا bank ہے پانی کا کنارہ ہے اس کو میں بنا کے دکھاتا ہوں پانی جب بہر آئے پانی کنارہ ہے اس کنارے کے اوپر کبھی کبھی پانی الگ سیڈیمنٹ اکھٹا کرتا رہتا ہے کیون سیڈیمنٹ اکھٹا کرتا رہتا چکہ ہوتا یہ ہے جب پانی بہت زیادہ اماؤنٹ میں پانی کا اچھا خاصہ ہوتا ہے پانی کا جو اوریجنل چینل تھا پانی 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 ایسے بہر پانی پانی اوریجنل سیڈیمنٹ زیادہ پانی ہو گئے لیکن اوریجنل سیڈیمنٹ بینا بہت سیڈیمنٹ سیڈیمنٹ کلیر طریقے سے نظر کپ آئیں گے جب پانی پانی کی اپنی سٹریم والے راستے میں چلی گا نوربل اگر کیس میں ایک پارٹیکور بریٹس میں ہی چلتا ہے ندی کا پانی اور آس پاس فلڈ پلین ہوتا ہے کبھی فلڈ پلین پورا بھرا ہوا ہوتا جب بہت زیادہ سیڈ ہوتی تو انہی پانی 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 بہت سارے ڈیپوزٹ نظر آنے لگتے ہیں جب اس ندی پانی کم ہے پانی 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 یہ آتا تھا ٹھیک ہے تو نیچرل لیویز فلڈ پلین ٹھیک ہے یہ جو آپ کا پوائنٹ بار ہو گئے تو پوائنٹ بار ہو گئے نیچرل لیویز ہو گئے فلڈ پلین ہو گئے یہ ڈیپوزیشنل لینڈ فارم سے ایروزنل لینڈ فارم میں پہلے دیکھیں اور یہ ڈیپوزیشنل لینڈ پچھلے بار میں نے آپ کو بتا رکھا شیٹ ایروزن سمجھا رکھا تو ایروزنل لینڈ فارم الگ ہو گئے اور کہیں نیچرل لیویز پوائنٹ بار یہ دیپوزیشنل لینڈ فارم سے تو ثرابت ویلی کی بات کر لیتے تو ویلی شروع کس سے ہوتی چھوٹی ریل سے شروع ہوتی ریلز دیکھنے میں کیسی ہوتی میں نے پچھلی ویڈیو آپ دکھائیں یہ ریلز خود خود داؤنور کٹنگ آف تا وار چلتے گلی میں کنورٹ ہوگی وہ گلی اور گہری ہوگی اور وہ فائنڈ کس میں کنورٹ ہوگی ویلی میں کنورٹ ہوگی اب depend کرتا ہے کہ ویلی کیسی ہے وی شیف ویلی گورج ہے کینئن وی شیف ویلی کا اگزامپل دیکھا جائے آپ کو نظر آ رہے یہاں پہ وی شیف وی ادھر بھی پہاڑ ادھر بھی پہاڑ بیچ میں چھوٹی سی سٹریم بہر یہ الگ بات ہے بیچ چھوٹی سی سٹریم سٹریم بہر ایک اور آپ کو اگزامپل یہاں دکھاتے تا ہوں یہ دیکھیں یہاں پہ بھی وی دکھ رہی بیچ میں فلڈ پلین بڑھ آئے لیکن کہیں نہ کہیں اوپر اٹھا تو یہ بھی ایک پرکار کی وی شیف وی لی ہے لیکن ضرور نہیں کی ہر مچ فی میں آپ وی شیف وی ملے ہی ملے کہیں کہیں پہ نہیں بھی ملتی یہ کوئی سٹ نوم نہیں پھر آپ سمجھتے کہ گورج کیا ہوتا اور کینئن کیا ہوتا دیکھیں گورج بھی ایک ڈیپ وی ہوتی ہے اور اس کی ڈیپ وی کے سائٹ کی جو دو اٹھی ہوئی سائٹ سے سٹریٹ سائٹ 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 سوگی اور کینئن بھی سٹیپ 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 سائٹ سلوپ سوگی تو مطلب کہ گورج نیچے س ندی بہر ہے تو گورج کی چٹانے کچھ ایسی ہوں گی اور کینئن کی چٹانے آپ کو کچھ ایسی نظر آسکتی ابھی سماج میں نہیں آیا گورج اور کینئن کے چپ کو فوٹو نہیں دیکھیں گ بیچ ندی بہری سیدھی کھڑی چٹان نظر آرہی سیدھی سمجھو سیدھی سیدھ چٹان بیچ پانی بہر چٹان بہری بہری گورج 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 اور یہ گورج کی فوٹو آپ کو یہاں پہ بھی نظر آرہی آپ کو سیدھی چٹان اور چٹان کھڑی نظر آرہی ہیں وہ ہی اگر ہم لوگ کینئن کی بات کریں تو کینئن کے لئے کی بولا گیا کی کینئن میں دونوں طرف کی چٹان ہوگی لیکن چٹان ہو سکتا تھوڑا دور کی طرف جارہ رہی کینئن بھی ایک پرکار گورج ہے لیکن کہیں نا کی چٹان وہ top پر وائی ہو سکتی ہیں bottom پر ہو سکتا اتنی وائی نہ ہو تو یہاں پہ دیکھو یہاں پہ چٹان باہر کی طرف جاتی نظر آ رہی یہ یوٹا پہ ایک کینئن ہے اس کی فوٹو بیش سے ندی بہر رہی اس کا NCRT میں بھی شکر دکھا رکھا بڑ اچھا ادھر دیکھئے یہ Colorado river کا ایک میانڈر ریگ لوب ہے تو ندی کچھ ایسے بہر رہی ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ادھر کی چٹان ہے وہ ایسے جاری تو this is basically a sort of canyon یہ canyons ہوتے canyons بھی پرکار کی gorge ہوتی gorge میں سیدھی straight چٹان ہوگی canyon میں چٹان اوپر کی طرف اور چوڑی ہوگی نیچے کی طرف سکری ہوگی اب یہ جو الگ الگ variant types بن رہے ہیں مطبع اس میں structure اور type rocks وہ الگ الگ for example canyons جو rocks سے بنی ہو ہے horizontal bedded sedimentary rocks اور gorges بنے ہیں وہ hard rocks بنتے تو gorges میں hard rocks ہوتے اور canyons میں horizontal bedded sedimentary rocks ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب ہی کے لئے میں اتنا ختم کرتا ہوں توڑا trek koncept ہیں آگے میں continue کروں گا thank you for watching i hope آپ کو چھتی نوکو میرا ہوگا good bye